سلام علیکم میں نگید کسورا سیم سیٹنگ سیم چیز اب کیونکہ میرا مشن بند جک ہے ڈیلی کی پانچ سے دس ویڈیو میں نے اپلوڈ کرنی ہے سٹڈی کے لحاظ سے بھی دوسرا کوئی اپ ڈیٹ ہے جابز کے لحاظ سے بھی اپنی اکٹیوٹی کے لحاظ سے بھی اور اس کے علاوہ صاف ذہر ہے جب بندہ کو کام سٹارٹ کرتا ہے کسی کی ویڈیو دیکھتا ہے تو یہی سوال کرتا ہے کہ یہ بندہ کون ہوگا کیا کام کر رہا ہے اس کو کیا خیدہ ہوگا کیا نہیں ہوگا تو لاسٹ ٹیم میں نے آپ کو ایک ویڈیو بتایا تھا کہ فیس بک ایٹی سے پروفائل کیسے بنی اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر میں کیسے آیا اس میں کہ یوٹیوب میں جب ویڈیو میں میں نے دو ذکر کیے تھے ایک کالیج کا تھا ایک ہسپیٹل کا تھا تو ہسپیٹل کی میں آج کہانی آپ کو بتاتا ہوں ہسپیٹل میں نے دوہزار پندرہ میں میٹرک کی میٹرک کرنے کے بعد ایف ایسی میں میرا کوئی خاص توجہ نہیں تھی میں سکس منت پڑھا سفدر صاحب تھے سفدر کشک صاحب چوک مولا سے انہیں مجھے فورس کیا کہ ایف ایسی میں جاؤں فیس بغیرہ نہیں ہوگی میں پڑھتا رہا لیکن بارال سکس منت کے بعد جب ٹیسٹ ہوئے کیونکہ میرا توجہ نہیں تھی میں میڈیکل فیلڈ شارٹ ٹرم میں جانا چاہ رہا تھا دسپنسر لائک او ٹی ٹی ان چیزوں میں گیا تو میں سکس منت پڑھا کئی پراپر میتر اور اردو اسلام یا اردو بغیرہ میں تو میرے صحیح نمبر آگئے تھے کمسٹی اور فیزیکس میں میں تھوڑا زیرو اللہ وہاں سے میں سکس منت کے بعد ایف ایسی چھوڑ دی پھر میں مزفرگر چلا گیا ایشیان سٹورٹ میں دسپنسر کرنا چلا گیا دوہزار ساتنہ میں میری دسپنسر کمپلیٹ ہوئی دسپنسر کمپلیٹ ہونے کے بعد میں کچھ کہانی اس طرح بنی میرے جانے والے تھے کسرانی ہسپتال میں تو وہاں میں جوب کے لئے آیا اور انٹریو کے لئے آیا اور یہاں پیپر کے دوسرے دینی جب پیپر دیئے میں نے مسلمہ سکول میں یہاں ساتھ آیا انٹریو میں نے کہا چلا دیتا انہوں نے کہا رک جاؤ اور کہانی یہاں سے سات دن کا ٹرائل تھا ٹرائل کے بعد انہوں نے مجھے بتانا کہ آپ واقعی اس کا مطلب جوب ہیں یا نہیں ہیں تو سٹارٹ میں یہاں طریقہ کار کو سہادہ آئیوی لین لگانے تھی تو آئیوی لین لگانے کا پراسز چار سے پانچ بندے اوپر فر پر کھڑے ہونا تو پھر آئیوی لین لگا دیتا بندہ کے انفیوز نہیں جگہ تو میں نہیں لگا سکا آئیوی لین اس کے بعد ایک دن سنڈے کا دن تھا سٹاف کوئی نہیں تھا اور ایک پیشنٹ آگیا اس کا سیمپلنگ اور میڈیسن کرنے تھی میں آئیوی لین لگا لی اور آئیوی لین لگانے کے بعد اس کے علاوہ آئیوی لین لگانے کے بعد کیا میڈیسن کی سیمپلنگ کی اکیلا تھا کر لیا جیسے میرے بوس کو پتہ چلونے کا گوڈ جوب آپ کام آتا ہے آپ کو میری پیسٹ آرڈ ہوگی پی کے بعد کیونکہ میرا شارٹ ٹرم بزنس ٹائپ اور میلت کے حساب دماغ میرا تھا اب بھی یہ تھوڑا بہت ہے اس میں میں چڑا گیا کیا کہتے ہیں میڈیسن پر فارمیسی پر پھر ریسپشن پر اور اس طرح کی سسٹم سارے ملا آپ سارے دسپنسر کام تو میں تھوڑا بہت کر رہا ہوں لیکن پراپر منیجمنٹ ان چیزوں میں تھوڑا رجوان ہو گئے تو یہ ایک ایک ایکٹیوٹی ہے ہسپیٹل کی میری لائف ہے لائف ہے چال رہی ہے سیڈ ہے یا جو بھی ہے انشاءاللہ لگے رہیں گے اور آپ کی دعاوں کی درخواست ہے اب یوٹیوب بھی ہے انشاءاللہ ساتھ ساتھ نیکسٹ کہانی کالیج کی ہوگی اور کالیج بر میں کیا کام کرتا ہوں اور انشاءاللہ موسیقی